موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کہاں گئی وہ امریکی صفیڈ ڈوناللو کی دھمکیاں کہاں گیا وہ سائفر جسے سابق وزیراعظم عمران خان اپنی وزارت عزمہ کے دور میں ہی جلسوں میں رہ لہرہ رہے تھے کہاں گئی وہ امریکی سازش جس پر کپتان نے ایک رجیم چینج کا ایک جذباتی سا بیان تیار کی اور اسے اتنا بیچا کہ مقبولیت کی میراج پر پہنچ گئے آج کپتان نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کو کلین چٹ دے دی ہے اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں سامنے آئیں اس سے یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا عمران خان نے کہا کہ منصوبہ یہاں سے امریکہ برامت کیا گیا ناظرین اب خان صاحب کی نئے انفرمیشن کے مطابق امریکہ ان کی حکومت گرامنے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا لیکن کیا اب اگر دوبارہ سے کوئی انفرمیشن آگی تو دوبارہ سے امریکہ اس سازش کا پارٹ تو نہیں بن جائے گا کیونکہ امریکہ کیونکہ امران خان اس سے پہلے بھی ایک بار امریکہ کو اپنے رجیم چینج آپریشن کے بیانیے سے نکالنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس بیانے کا حصہ امریکہ بن گیا تھا ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کو رجیم چینج کی ذمہ داری سے نکال دیا جائے تو اس بیانیے میں کتنی جان ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے نیشنل سیکیورٹی اس وقت کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے تھے جس میں امریکہ کو کلین چٹ دی گئی تھی تو اس وقت امران خان نے ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانا سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت امران خان کی جو انفومیشن تھی امریکہ کی سازش کے حوالے سے وہ امران خان صاحب کو کس نے دی تھی کیا اسے بھی امران خان کا ایک اور یوٹن سمجھا جائے یا خان صاحب نے حالات کے مطابق یہ بیان دے کر مستقبل کی ایک لائن سیدھی کی ہے امریکہ کے ساتھ ناظرین بلا شعبہ امران خان اس وقت سیاسی مقبولیت کے میراج پر ہیں لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے اپنی انقلابی سیاست میں سیاسی پارٹیوں کو سپیر کیا نہ ہی ملک اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ الیکشن کمیشن بھی خان صاحب کے ہاتھوں سے نہیں بچ پایا ہے ایسے میں الیکشن کا ایک میدان تو سجنا شروع ہو گیا ہے اور اسی الیکشن کمیشن کے ذریعے لگ رہا ہے جس پر امران خان جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں سیکیورٹی فراہم کرنے والے وہی دارے ہیں جن پر خان صاحب الزامات لگا چکے ہیں حریف بھی وہی سیاسی پارٹیاں بھی وہی ہیں تو اب ہمیں خان صاحب کو یہ بتانا ہوگا کہ خان صاحب کوئی رہ تو نہیں گیا کیونکہ آپ کے الزامات سے ابھی تک کوئی نہیں بچا تحریک انصاف فوری الیکشن چاہتی ہے اور اس کے لئے لاہور ہائی کورٹ فیصلہ بھی دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن جلد گورنر سے مشاورت کے بعد آئینی مدد کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تو کیا الیکشن مقررہ مدد میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امران خان کو شفاف انتخابات بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو پھر کیسے امران خان صاحب جو ہے انتخابات کے جو بھی نتائج ہوں گے ان پر یقین کریں گے کہ میں بات کروں گی مجھے تحریک انصاف کے رانوما فروخ حبیب صاحب جوئن کر رہے ہیں لاہور سٹوڈیو سے السلام علیکم بہت بہت شکریہ والیکم سلام فروخ صاحب آپ کا ایک اور یوٹن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری عوام کو آپ لگائیں امریکہ کے پیچھے کہ امریکہ سازش ہماری حکومت گرانے میں امریکہ کے سازش تھی امریکہ کے خلاف نارے لگ جائیں پھر یہ کیسے ہو جائے کہ آپ لوگ کہیں کہ امریکہ انوالو نہیں ہے اور عوام آپ کی اس بات کو بھی مان لے کیسے آپ نے جتنے سکون سے آپ نے اپنا انٹرورٹ دیا ہے اس کا پچاس پرسنٹ سے آپ نے مجھے اب اس کا جواب بھی دینے دیا ہے دیکھیں آپ نے جو خان صاحب کا بیان چلایا اس میں بڑا واضح ہے انہوں نے یہ بات کی کہ سمہاو کسی طرح جنرل باجوہ نے وہ کسی طرح کیسے یا ذرا وہ حقائق آپ نے بیان نہیں کیے یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی فورن آفیس سے فورن آفیس کو نہیں معلوم ہوتا یعنی شاہ محمود قریشی کو ایک LLC امریکہ میں بنائی جاتی ہے جنرل باجوہ کے حکامات کے اوپر اب امریکنوں کو کون کہہ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ رشیہ گیا اور یہ رشیہ جانے کا فیصلہ عمران خان کا اپنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عمران خان نے جب رشیہ جانا تھا تو تمام صاحب کا سیکٹری خارجاز کو بھی بلایا تمام اس وقت کی جو ہماری فواج پاکستان کے جو نمائندے تھے سب کو اعتماد ملیا ہمارا مفاد ہے آج بھی آپ تیل لے رہے ہیں ان سے آپ گندم لینے کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان بھی یہی کوشش کر رہے تھے لیکن امریکنوں کو کسی نے کہا کہ عمران خان خود گیا اب مجھے بتائیں اس انٹرویو میں عمران خان نے کیا غلط کہا انہوں نے کہا سائفر حقیقی ہے ہماری دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں جنرل باجوا بھی بیٹھے تھے سب بیٹھے تھے کنسینسس سے فیصل ہوا کہ ڈیمارش کریں گے یہاں نہیں صرف پاکستان میں ان کے سفیر کو ڈیمارش نہیں کیا ان کے سفارت خانے کو وہاں بھی ڈیمارش کیا ہم نے کہ انہوں نے کہا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انٹرفینس کر رہے تھے رجیم چینج کے حوالے سے تو جو عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک بات کی تھی ہینڈلرز کی کہ یہاں کچھ ہینڈلرز بھی تھے اتنی کنفیجن ہے خان صاحب جسے میر جعفر میر صادق کہتے تھے جب جنرل باجوا نے ان سے پوچھا کہ ایک طرف آپ باہر جلسوں میں مجھے میر جعفر میر صادق غدار کہتے ہیں دوسری طرف آپ مجھ سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تو خان صاحب ان کو کہتے تھے میں آپ کو نہیں کہتا میں یہ زرداری کو نواز شریف کو شہباز شریف کو کہتا ہوں کبھی باجوا صاحب کو بھی اس سے بلکل علاق کر دیتے ہیں کبھی باجوا صاحب کو شامل کر لیتے ہیں سن لے دیکھیں جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں نہ میں موجود تھا شادیہ نہ آپ موجود ابھی یہ جتنی ہے یہ ہے ساری کیا سارائیاں دیکھیں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ نہیں ہے آج حقیقت ہے ملک کا تو نقصان ہو گیا جب عمران خان اقتدار میں تھے تو نہ معیشت کی یہ حالت ہی معیشت چھ فیصد پر گروہ کر رہی یہ فیکٹ ہے سولہ عرب ڈالر کے آپ کے ریزرف تھے آج آپ کا ملک مینگ ڈیفالٹ پہ ہے بے روزگاری بھی ہے خان صاحب نے تردید نہیں کی کس کی؟ خان صاحب نے تردید نہیں آئی خان صاحب نے تردید نہیں ملاقات تو ہوئی ہم نے تردید نہیں اس میں مطالبہ کیا تھا مطالبہ تھا ملک میں انتخابات کروائیں آج بھی آپ انتخابات کروانے جا رہے ہیں اگر اس وقت انتخابات ہو جاتے اب مجھے بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان کیا ریمارکس دے رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا تھا نومبر میں انتخابات ہونے انہوں نے کہا جان بوجھ کے پارلیمنٹ کو نام اکمل ہوئے ہیں مجھے بتائیں عمران خان کو نکالنے کا ملک کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے آپ فیصلہ کر لیں آپ قوم سے پوچھ لیں آپ خود میڈیا پرسن ہیں آپ پبلک میں جاتی ہیں مہنگائی نہیں پرداشت ہو رہی یہ جو آج مریم صاحبہ کہہ رہی زینا کہ میں ایسی پبلک آئی کہ مجھے لگ رہا تھا آٹا مفت مل رہا ہے ٹماٹر مفت مل رہے ہیں بغیر سکیوٹی کے باہر نکلے واقعی ٹماٹر مفت ملیں گے نکلے تو صحیح ان کے رہنما شباز شریف نکلے مریم صاحبہ نکلے سب نکلے ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا ڈالر ایک سو چھتر روپے کا تھا آج دس ماہ گزر گئے مفتہ اسماعیل چلا گیا اس آگڈار آئے شادیانوں سے آئے بینڈ باجوں سے آئے آجڈار کتنے کا ہے دو سو چھتر کا بھی نہیں مل رہا تین سو کا بھی نہیں مل رہا وہ ساگڈار جس نے ڈالر کو ڈنڈا کرنا تھا وہ کہتے ہیں میں ڈالر کو ڈنڈا کرنے آیا ہوں اب وہ ڈنڈا کہاں گیا لیکن اب آپ ہم کیاں کہاں گئی ٹھیک ہے میری بات سنیں یا تو آپ کہیں کہ انتخابات جیسے بھی ہو نتائج آئیں آپ کو ماننے پڑیں گے ایک طرف آپ جانب داری کا ارزام لگاتے ہیں دوسری طرف آپ لوگوں کو جلدی انتخابات بھی چاہیے آپ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں آپ نے ہر چیز کو ہولیسٹکلی دیکھنا ہے ہمارے پر تنکیر ہے آپ کریں لیکن حقائق کیا ہیں ہم کیوں کہتے ہیں ہم فیکٹس کی بیس پر کہتے ہیں نگران سیٹ اپ پر آپ لوگوں آپ لوگوں نے سوال اٹھائے متمہین نہیں ہے قومی سمبلی میں آپ اس لیے واپس جانا چاہتے ہیں کہ جو بھی نگران سیٹ اپ کا ساری مشاورت میں آپ لوگ شامل ہوں آپ لوگوں کی حکومت ہوتے ہوئے نگران سیٹ اپ آپ لوگوں کی مرضی کا یا وہ نہیں آیا جس پر آپ لوگ متمہین ہو تو قومی سمبلی میں جب واپس جائیں گے کیا حیثیت ہوگی آپ لوگوں نہیں دیکھیں ہم قومی سمبلی میں واپس جانے کا کیا مقصد وہاں ایک مقصد ہے کٹ پتلی راجہ ریاض جو کے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو عمران سان کے دور میں مہنگائی نظر آتی تھی جو بارہ فیصد پہ ہے آج آٹا ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا اس وقت آٹا ساٹھ روپے کلو ملتا تھا لیکن وہ راجہ ریاض کیوں تقریری نہیں کر رہے وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر پاکستان کے نہیں ہیں وہ کئی ملیشیا کے ہیں وہ کسی اور کھٹمنڈو کے اپوزیشن لیڈر ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں آج آپ کو جو نیب طرح میم وہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کیلئے کرنی آپ کو پتا ہے عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں موجود ہوتے تو آپ چیلنج کرتے آپ لوگ آواز ہوتھاتے چلے میں آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں آج اگر عمران خان نہ ہوتے نا پی ٹی اے ہی نہ ہوتی ٹھیک ہے آپ شازیہ ان کے اوپر تنقید بنی کرنے دیتے ہیں آپ کو یہ میڈیا کی بھی آواز بند کر دیتے عرشت شریف چلا گیا سولہ مقدمات درج ہوئے پھینٹی لگتی ہے صافیوں کو جو بات کرتا ہے آج اگر عمران خان کھڑا ہے تو ان کو کوئی خوف ہے سسٹم کو کوئی خوف ہے کہ ہم نے سیدھے ہو کے کام کرنا ہے ورنہ یہاں پرندھیڑ نگری چوپٹ راج قائمہ بھی کہتے ہیں شوکترین کو پکڑ لو کس بات پر پکڑ لو اس نے کوئی ڈاکہ مار لیا اس کو پکڑ لو کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں کیا کیا اس نے آپ نے کبھی سوال پوچھا آپ سوال پوچھیں ان سے کہ آپ نے کیا اکدامہ دلی وہ ای پی سی ہونی تھی وہ ای پی سی کدھر گھوم ہو گئی ہے وہ ای پی سی کی سی ٹی گھوم ہو گئی ہے نہ شباشلی نظر آ رہا ہے نہ کور نظر آ رہا ہے اتنی اہم جماعت کے بغیر ای پی سی کیسے ہو سکتی ہے ہم تو دہشت گرد ہیں ہمارے اوپر تو دہشت گردی کے پرچے بنایا جاتے ہیں سیمن ایٹی اے کے مقدمات کٹے جاتے ہیں احمید یہ دہشت گرد سمجھتے ہیں تو دہشت گردوں کو بلا کے ای پی سی انہوں نے کرنی ہے خدا کا خوف کریں کوئی ملک کو صحیح ڈگر کے اوپر چلائیں عوام پر رحم کریں انتخابات ہونے دیں انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے دالت جانا پڑتا ہے جو آئینے میں لکھا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن جو غیر جانکار نہیں ہے وہ کیسے شفاف الیکشن کرایا ہے نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن نے میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن نے ما شاء اللہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا جس پہ انہوں نے ہمیں مایوس نہ کیا ہو ہر موقع کے اوپر چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہو ہمارا فنڈنگ کیس ہو آج پیپلز پارٹی نونلی کا فنڈنگ کیس کا کیوں فیصلہ نہیں آ رہا وہ چھ سال سے کیوں التواب میں موجود ہے وہ دیکھیں تو لمبی لمبی جو توجیہات پیش کی جاتی ہیں کیوں لادلے بنایا ہوئے چیف الیکشن کمیشن صاحب سن رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشن صاحب کروائیں اس کا فیصلہ لائیں یہی سوال آج نونلی کو اٹھاتی ہے دوزار سترہ میں کس کو لادلہ بنایا تھا نواز شریف کو نکال کے نواز شریف نکلے پنامہ پہ کرپشن پہ پنامہ پہ نہیں اکامہ پہ اکامہ پہ نکلے اس اکامہ کو جو کرپشن پہ کہاں نکلے سنتا لے نا وہ جو اکامہ تھا اس اکامے کو ڈسکلوز کیا نمبر ایک اس کے بعد ایک سال ٹرائل کورٹ میں کیس چلا نوے سے زیادہ پیشیاں ہوئیں اور وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ جو دو لندن کے فلیٹس ہیں یہ نوے میں لیے تھے پچانوے میں لیے تھے ستانوے میں لیے تھے یا دادا جی نسی کی دہائی میں لیے تھے اور مزاگ تو اپنا بنایا ہے انہوں نے کبھی انٹھوں کے ذریعے پیسہ جا رہا تھا کبھی کتری کے جرزیر ذریعے جا رہا تھا یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں شازیہ کہ جھوٹ کو شرم آنے لگ گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو سچ لگنے لگ جائے لیکن جب تک ہم ہیں ہم لوگوں کو ان کا حقائق اور اصلی چہر آئینے پر دکھاتے نہیں خان صاحب عوام میں کب نکل آئیں گے دیکھیں عمران خان صاحب عوام میں پچھلے دس سال دس ماہ سے عوام میں ہے عمران خان نے جو اپنی موہم چلائی عمران خان کے اوپر قاتلہ نہ حملہ ہوا ان کی جان لینے کی کوشش کی کہ یہ حقیقت ہے فیکٹ ہے اور اس کا پورا ٹرنڈ کس طرح سے ان کے اوپر ایک مذہبی انتہا پسندی کا پورا معاملہ بنایا گیا کہا گیا یہ فتنہ ہے ان کو ختم کرنا چاہیے ان کے لوگوں کے بیانات موجود ہیں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں شازیہ آپ ان سے کیا بید رکھتے ہیں تو کیا اس خوف سے اب خان صاحب نہیں نکلیں گے جلسے نہیں کریں گے کیمپینز نہیں کریں گے سن لیں دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ خوف ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا عمران خان وہ ہے ہار جیسے ہارا نہ پائے خوف جیسے ڈرانا پائے نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی بیکا ہے عمران خان عوام میں ہوں گے پھر ہوں گے ان کی ڈاکٹرز انہیں جب اجازت دیتے ہیں ان کا فریکچر ہے وہ ریکاور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اس لیے جیل بھرو تحریک ابھی شروع نہیں کر دی کیونکہ پہلی گرفتاری تو خان سب کرنی چاہیے جیل بھرو تحریک تو شادیہ فروق حبیب سے شروع ہو جائے گی نہیں خان سب سے ہونی چاہیے نہیں نہیں سن لیں یہاں یہ بیو گوھن یہ تو آپ کا آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے نہیں میری خواہش ہو سکتی ہے سن لیں آپ بار بار بڑا اسرار کر رہی ہیں اس کے اندر یہ جذب ہے کہ پہلے مجھے آپ اریسٹ کریں کیوں کریں ہم بطور احتجار کیوں کریں کیا جرم کی ہے کیوں کریں کیوں گرفتار ہونا چاہتے اس کی وجہ کہ انہوں نے جو پچھلے آٹھ دس مہینے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی فواج چاہدری کے اوپر منشی کہنے پر کوئی کیس بنتا تھا جو ان کو پکڑ کے ڈالا اس کے علاوہ شیخ رشید کو جس طرح پکڑا ہوا ہے اس کے علاوہ جو آزم سواتی کے ساتھ سلوک ہوا جو شہباز گل کے ساتھ سلوک ہوا میرے پر میں نہتہ میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہے کوئی مسئلہ لوگ نہیں ہے میں نے پچاس ٹرینڈ کمانڈو کی وردیاں بھی بھاڑ دی ہیں وائرلیس بھی چھین لی ہیں ان کے ساتھ ٹکیٹی کر لی ہے وہ ایسی مزہکہ کیس گام کرتے ہیں کہ ان کو لگتا پولیس کو سکیوٹی رکھ کے دینی پڑے گی جس قسم کا انہوں نے میرے اوپر ایف آئی آر دج گی یہ شاندانہ خاتون ہیں ان کے اوپر سیڈیشن کا ان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کر دی ہے کیا کرنا کہ چاہتے ہیں میری بات سنیں شہباز گل کے ساتھ جو ہوا آزم سواتی کے ساتھ جو ہوا فواد چودری صاحب کو جس طرح پکڑا نہیں پکڑا نہیں پکڑنے کے بعد ہاتھ کڑیاں تو سنیں نا اس کے بعد کپڑا سنیں نا عام آدمی یہ برداشت کرے گا دیکھیں کرے گا دیکھیں عام آدمی جو ہے وہ پچاس سالہ مہنگائی برداشت کر رہا ہے اور عام آدمی کے ساتھ کون سا وی آئی پیوں کا سلوک ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں نہیں عام آدمی میری بات عام آدمی آپ سے اور میرے سے آگے نکل چکا ہے میری بات سنیں عام آدمی جس نے اپنے بچے کو یہی مسئلہ ہے دیکھیں آپ اور میں ہم جو ہے وہ ڈریم ورلڈ میں نہیں رہتے آج روزگار ہے میرے ساتھ چلیں فیصل آباد میں آج مزدور کی پاور لوم بند کر دی ہے ٹیکسٹائل کو اس کے تالے بڑھے ہیں روزگار تو ہے نہیں وہ تین وقت کی روٹی کہاں دے وہ ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا لینے کہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہیں لوگ خودکشیوں پر آگئے ہیں کرونا میں مکمل لاک ٹاؤن اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگوں کے گھر کے چولے بند نہیں ہونے چاہیے آپ مردوں کو لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں گے تو چولے تو آپ نے بند ہو جائیں گے یہ تو آپ نے ہماری تعریف کی سن لیں نا سن لیں کہ کرونا میں عمران خان نے لوگوں کا روزگار بند نہیں ہونے دیا آج کرونا تو نہیں ہے سنت لیں آج کرونا تو نہیں ہے آج مجھے بتائیں کیوں فیکٹرییاں بند ہیں آج پاور لوم کیوں بند ہے سن لیں آج کنسٹرکشن کا کاروبار کیوں بند ہے کیوں بند ہے کیونکہ امپورٹڈ حکومت نلائک اعظم شہباز شریف اپنے کرپشن کے مقدمات معاف کر آ رہا ہے کام تیل آنی رہا ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے تحریکین صاحب اس کے بعد آئیے میں اس کے بھی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں شادیہ آئیے میں اس کے بھی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں جیل بھرو طریقہ یہ ایک مزاق ہے نہیں مزاق نہیں ہے یہ بالکل حمد سنجیدہ ہے اور یہ ہمارا احتجاج کا دیکھیں معاملہ کیا اس کو ذرا سمجھ لیں ایک طرف آپ کے پاس راستہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں آپ احتجاج شروع کر دیں پھر سڑکوں پہ نکل کے اس سے آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ ایک اور پور امن احتجاج کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کا حصہ بنے اور لوگ وولنٹرلی بیس پہ تیار ہیں ہماری نوجوان نسل تیار ہے جن کا مستقبل ہے کوئی لاہ توڑے یہ وائلیٹ کریں نہیں لوگ تیار ہیں ہم کس کے خلاف جانا چاہتے ہیں اس مہنگائی کے خلاف اس ناہل حکومت کے خلاف جو انتخابات نہیں ہونے دیتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جو آئین کو معتل کیا جو معورہ قانون اقدامات ہو رہے ہیں اس کے خلاف بطور احتجاج جلوں میں جانا چاہتے ہیں ویسے بھی جلوں میں ڈالی رہے ہیں آپ مجھے بتائیں چلیں ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ان پر تنقید کرتا ہے ان لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں مار مار کے پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو انہوں نے مارا الٹا لٹکا ہے سوشل میڈیا پر جب تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے خلاف کچھ کوئی کہتا تھا نا میں کسی اگر کوئی غیر اخلاقی کام کرتا اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کون سا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کو رائے دیتے ہیں اور آپ رائے بھی اخلاقیات کے دائرے میں بیٹھ کے دیتے ہیں تو اس کو آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں آدم سواتی کا کیا قصور تھا انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا این آر او کے پیچھے جنرل باجوہ رات چار بجے ان کی چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کے سامنے ان کو اٹھا کے لے کے جانا الٹا لٹکانا تشدد کرنا اس کے بعد جس قسم کا ان کے ساتھ کام ہوئے ٹی وی پر میں دور آنی سکتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے رہنما فروخ حبیب صاحب میرے ساتھیں بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ناظرین چھوٹے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کیا الیکشن کمیشن پنجاب انتخابات کی تاریخ دے پائے گا یا تخیر کا اعلان کرے گا سیاسی جماعتوں اور عوام کی نظر الیکشن کمیشن کا جو کال اجلاس ہونے جا رہا اس پر لگی نہیں ہے ملکی سیاست اس وقت الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے گرد گھوم رہی ہے پنجاب اور کے پی کے کے اس امیلیاں تحلیل ہوئے بھی ایک مہینہ ہونے والے وگر الیکشن کی تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے گوونر پنجاب کے انکار پر تحریک انصاف یہ معاملہ لے کر لاہور ہائی کر پہنچی تو عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن صوبے میں انتخابات آئینی مدد یعنی نوے روز میں یقینی بنائے اور گوونر کی مشاورت سے تاریخ کا اعلان کرے اب یہ بول الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے الیکشن کمیشن کا کل بھی اجلاس ہوا مگر کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی اب لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب انتخابات کے حوالے سے جو حکم ہے اس تناظر میں الیکشن کمیشن کا کل بھی ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کل پنجاب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوگا نہیں ہوگا بڑی ایک اس وقت غیر یقینی سی صورتحال ہے کیونکہ وزارت داقلہ سیکیورٹی دینے سے اور وزارت قزانہ پیسے دینے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ریجسٹرار لہور ہائی کورٹ کیسز کے بوجھ کی وجہ سے جوڈیشل افسران کی الیکشن میں ڈیوٹیا لگانے سے بھی قاسر ہیں دو دو صوبوں کی انتظامیہ بھی الیکشن کمیشن کو ایک طرح سے لارڈ جھنڈی دکھا چکی ہے ایسے میں الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا اور اپنے اعلان کے بعد انتخابات کے انتظامات کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے کیا الیکشن کمیشن ان تمام مشکل آوت کے باوجود آئینی تقاظوں کو پورا کر بائے گا اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ ادارے ہی تعاون نہ کریں تو الیکشن کمیشن اکیلا کیا کرے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے اب اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تو پہلے ہی الیکشن آئینی مدت میں کرانے کے حق میں تھی اب مسلم لگ نون کے راہنما رانہ سناؤلہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے ہم تیار ہیں کیا کہتے ہیں رانہ صاحب ذرا دیکھئے الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن کروائے گا ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ بلے اپریل میں ہوں یا وہ ہوں اکتوبر میں ہم الیکشن لڑنے کی لیے تیار ہیں لیکن ہماری یہ ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو معاشی طور پر چیلنجز در پیش ہیں اور دیشت گردی کے حوالے سے لان آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز در پیش ہیں ان کا وہ حل نہیں ہے یہ تو بلکل ویسے ہی بات ہے جیسے مسلم لگ نون رانہ صاحب اس املیات تحلیل کرنے کے معاملے میں کہتے تھے کہ ہم چیلنجز کرتے ہیں کہ اس املیات تحلیل کریں ہم الیکشنز کرا دیں گے لیکن بعد میں جو کچھ اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہی ہم سب کے سامنے ہیں دوسری طرف ناظرین پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن پر حکومت کی سائیڈ لینے کا الزام لگاتی ہیں تحریک انصاف کے نزدیک جو الیکشن کمیشن ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے فواد چودری نے اپنی ٹویٹ میں خچہ ظاہر کیا ہے کہ عدالتی احکامات کے بعد بھی یہی تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کی طرح صوبائی الیکشن بھی نہیں کرائے گا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے بقول فواد چودری کہ آج بھی جلاس بلانا چاہیے تھا کیا ایک بار پھر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کا میچ پڑھنے والا ہے ناظرین دوسری طرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان قومی اساملی کی چونسٹ سیٹو پر زمنی الیکشن کو لے کر ایک تنازہ پایا جا رہا ہے پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کرے جبکہ پیپلز پارٹی عمران خان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہتی ہے کیا یہ صورتحال پی ڈی ایم حکومت کے اتحاد میں دوریاں پیدا کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے کیا شہباز شریف کی جو مخلوت حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کی ناراضگی کا خطرہ مول لے سکتی ہے کیا الیکشن کا بائیکارٹ کرنا پی ڈی ایم کی ایک سیاسی غلطی بھی ہو سکتا ہے میں بات کروں گی مجھے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلشاد صاحب جو ہیں وہ جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کور دلشاد صاحب آپ کا کور دلشاد صاحب اب لاہور ہائی کورٹ کا جو جمعے کے روز فیصلہ آیا اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن نے اب فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال ہے کہ الیکشن کمیشن اپ ڈیٹ اناؤنس کرے گورنر کی بات کریں تو گورنر صاحب نے تو اپنے ہاتھ اس لئے اٹھا لیے وہ کہتے کہ میں نے سمبلی پر دستخط نہیں کیے اس لئے میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے یہ تو یہ سمبلیاں خود 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ تحلیل ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے تو کیا اب الیکشن کمیشن ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ حل کرنے کا آخری آپشن ہے واحد وہ ادارہ ہے کیونکہ باقی اگر ادارے اتنے زیادے وجوہات بتا رہے ہیں کہ فلاں ہم یہ نہیں کر سکتے وزارت خزانہ کی اپنی مجبوریاں وزارت داخلہ کی اپنی مجبوریاں تو کیا اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن ہی سب کچھ کرے گا دیکھیں جی گھور ہائیٹ بورڈ کے موزد جس صاحب نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ ایک حکم حکم کے ذمہ میں نہیں آتا وہ ایک انہوں کو یہ ایک رائے ہے فیصلہ دی دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا status بھی ہائی کورٹ کے برابر ہے فیصلہ حکم نہیں ہوتا کیا فیصلہ حکم نہیں ہوتا اب فیصلہ کے بات ایک اور دیکھ رہے ہیں اب الیکشن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ شابرت کر کے گورنر صاحب سے اپنا کو رہا نکالیں بہت اچھا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا اب الیکشن پاکستان جو ہے وہ کار میٹنگ ہو رہی ہے اپنے ہائی لیول کی چارو ممبر بیٹھیں گے پانچ میں چیم صاحب صداد کریں گے تو وہاں وہ سارے زمینی حقائق کے مطابق اس کے فیصلہ کریں گے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد خلقہ بندیا کی جائے گی اور ان کو تو وہاں کسیٹے پڑ جائیں گی کراچی کے سیٹے انیس سیٹے ہیں اور پچھے سیٹے ہو جائیں گی اب مسئلہ کیا مردم شماری کی وجہ سے رکاو ہے ہمیں تو اور وجہات سننے کو مل رہی ہیں پیسے نہیں ہیں عملہ نہیں ہے سٹاف نہیں ہے کیسز کا بوجھ ہے جیڈیشل افسران وہاں بیزی ہیں اب یہ مردم شماری کی اب نہیں کوئی وجہ ہمیں بھی پاتا ہے مردم شماری ایک رکاوٹ تھی لیکن آپ کے بقول آپ لوگوں کے کہ جب الیکشن آئینی مدد کے حوالے سے کرانا ضروری ہو جائیں تو پہلی مردم شماری پری کروانے پڑتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل فکٹی ون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ عبوری سینسنس کی رپورٹ پر کیے گئے تھے وہ صرف دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن تک محدود تھے یا اس کے حوالے سے کوئی زیمینی اتخابات کروانے لیکن ساتھ یہ بھی لکھا تھا جو ہم جنرل الیکشن ہوں گے تو جنرل الیکشن جو ہوں گے وہ نئی مردم شماری ساتھویں جو ہوری ہے مردم جاری اس کی روشنی میں حلقہ بندی ہوں گی اور تب جا کے وہ اتخابات دون پر دو ہلار تیس میں ہونے تھے لیکن اب سلسائے یہ بھی بڑی اہم بات یہ کہ مشتر کا وفادات کون سے بھی کہا نہیں دا رہا ہے جس پہ عبران خان نے بطول پرمیٹر دسخت کی ہوئے ہیں تو اب یہ معاملہ بڑا آئینی طور پر بھی اور اتظام طور پر بڑا اہم اختلا ہو گیا کل کے اجلاس پہ ممکن ہے کہ الیکشن کیمشن پانستان حکومت کو شفارش کریں کہ جناب آپ کی ویہا سے یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہونی ہے اس کے رتیجے میں ہم نے ہلکہ بندی کروانی تک آپ اس آرڈر کو واپس لے لیں جب آپ اس آرڈر کو واپس لے لیں گے تو ہم پرانی ہلکہ بندیوں پر اتخابات کروا دیں گے اگر اگر انہوں نے اس کو بغیر آرڈر واپس لے اتخابات کروا ہے تو آپ یقین جانویے کہ شکرست خوردہ بارٹی مولی طور پر سپروں گوڑ مطلب کہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے مردم شماری کا جو ڈیجیٹل مردم شماری کے الیکشن کمیشن سے کہا گیا اب جب تاک اس درخواست کو الیکشن کمیشن سے واپس نہیں لیا جاتا تو پرانی مردم شماری پر بھی الیکشن کمیشن نہیں کروا سکتا ظاہرہا نئی مردم شماری تو اتنی جلدی ہو نہیں سکتی کوردن شاد صاحب ایک مہینے میں دو مہینے میں تو نہیں ہو سکتی تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ درخواست ہے وہ واپس لی جائے مردم شماری جو حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو وہ تیس اپریل کو کہا ہے کہ ہم اس کا حتمی نیزرٹ جو ہے نوٹیفکیشن کر دیں گے ڈیجیٹل مردم شماری پر تو پھر الیکشن کمیشن چار مہینے کے اندر اندر آپ کے حلقہ بندیا کروا کے نومبر دوزہ تیس میں انتخابات الیکشن نہیں ہے جنرل الیکشن کے مطابق یہ پاس سال کے لیے الیکشن ہونے ہیں وہ مردم شماری کے ساتھ لازمی ہونا ہے جب تک کہ وہ سیٹے بڑھے گی آپ احران ہو جائیں گی کہ پنجاب کی سبائی اسمبلی سیٹے اور خیر پختون سیٹے بڑھ جائیں گی اس لحاظ سے یہ خود بڑا ایک آئینی پچیتگی کا معاملہ ہے آئینی پچیتگی تو بالکل ہوگی ایک طرف آئینی لحاظ سے نوے روز میں کروانے ہیں دوسری طرف مردم شماری رکاوٹ ہے تو بھاری کیا چیز ہے آپ کو آئینی مدد کے اندر رہتے ہوئے الیکشنز کروانا یا مردم شماری آئینی مدد کا توئین تو آرٹیکل دو سو چوبیس میں کیا ہے نوے دن کے اندر اور ساٹھ دن کے اندر ٹھیک ہے درست ہے ہم نے دیکھا آپ نے پڑھا اور دور ہائی پورٹ کا فیصلہ بھی اسی کے روشنی میں آیا ہے لیکن اب آپ چلے جائیں آرٹیکل دو سو چوبن کی طرف آرٹیکل دو سو چوبن یہ کہتا ہے اگر ناغذیر حالات پیدا ہو جائے جس کی بنا پر آئین کی کوئی شک یا آرٹیکل پر عمل درامت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے چند مہینے پر رکاوٹ دور ہو جائے تو وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے تو بھی ناغذیر حالات کیا ہیں سر فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل دو سو چوبن میں اجازت دی گئی ہے ٹھیک ہے ناغذیر حالات کیا ہیں پھر اجازت کی بات صحیح بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل دو سو چوبن میں الیکشن کمیشن کو مکمل تحافظ حاصل ہے کہ وہ لور ہائی کورٹ کے فیصلے کو دو سو چوبن کے تحت منصری کرکی بات الیکشن ہوں گے تو ان حالات پہ ہم یہ جنرل الیکشن پنجاب کی خیبر بکن کوہ کرنے کے روعدار نہیں ہے باقی رہا کہ آپ کا سوال لال آرڈر اور فرینس یہ سب معاملے تیہ ہو جائیں گی لال آرڈر کا مصدر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور فرینس سے پیسے بھی آ جائیں گے باقی رہا جوڈوشلی آفیسر جوڈوشل آفیسر کا الیکشن پر پاکستان نے روکویسٹ کی کہ جناب کیونکہ ہماری بیورکریسی پر اعتماد نہیں رہا ہے اعتماد نہیں ہے لوگ اتراز کرتے ہیں تو ہمیں جوڈوشل آفیسر دے دیں لیکن یہاں بھی ایک ہم اپنے تضربے کی روشنی میں کہتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو اتخابات ہوئے تھے اس پر بھی تو جوڈوشل آف اسران پر پاس چاسی پارٹیوں نے اس پر اعتراضات کیے تھے اور آسیم جدارے نے یہ کہا تھا یہ آرو الیکشن ہے جس پر حوائی کوڈ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم عدالتی آفیسر نہیں دیں تو ایک اور چیز بتائیں جو قومی اساملی کی چونسے سیٹوں پر الیکشن ہوتا لکھا ہوا آئندہ جو آپ آئندہ میں لکھا ہوا تھا کہ جو آپ اتخابات کروانے ہیں 2018 کے یہ زمنی اتخابات بھی کروا سکتے لیکن جنرل الیکشن جو ہے اس پراری حلقہ بندی پر نہیں ہو سکتا یہ آئندہ آئندہ لکھا ہوا ہے ابوری ابوری ہے اس کے تحت ضرورت یہ سب چیزیں سر پر جب الیکشن آگئے ہیں الیکشن یئر آگیا تو مردم شماری کا مسئلہ سر پر آکے کیوں یاد آرہ ہے یہ مردم شماری آپ دیکھیں 2018 میں ان کی حکومت بنی تھی تحریک انصاف کی یہ تو تب سے پروسس شروع ہو جانا چاہیئے تب سے شروع ہوتا ورنہ اس کے اوپر آئندہ جنرل الیکشن ہونے پر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو امران خاصہ اپنی مصروفیت کی ویہا سے چیف الیکشن کمیشنر کے سولہ خطوں کا جواب نہیں دیا سولہ خط صرف اس لیے لکھے دیں کہ آپ اندب شماری کروائیں رائیٹ آسال طریقہ مشترکہ مفادات کون صرف کا اداز بلائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تو دو ہزار ایم کس میں یہ واپس لیتے ہیں اور پرانی ہلکہ بندی میں انتخاب کروائے یہ وفاقی حکومت کہے بقیدہ موجودہ حکومت یہ مشترکہ مفادات کون صرف کی اداز طلب کر لے تو کمر صاحب الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے ایک ایک بڑی بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہا ہے کہ پنجاب کے خیر پختون خواہ کے پہلے ہو جائیں گے اس کے چند مہینوں کے بعد جب قومی اسمبلی ڈیزال ہوگی سندھ اور پرچستان تب وہ اتخابات ہوگی تب پنجاب میں اور خیر پختون خواہ میں تو کمر بن چکے وہاں تو نگران سیٹ اپ بھی نہیں ہوگا تو آپ یہ بتائیں وہ شفاق اتخاب کیسے ہوگی اپنی بجر اللہ اپنا کیسے اتخاب ہوگا تو یہ بات تو وفاقی حکومت کو سمجھ نہیں چاہیے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے اور جس طرح تحریک انصاف آپ کو پتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا vote بینک آج بھی مضبوط ہے اگر تحریک انصاف دونوں صوبوں سے جاتی ہے سبھائی ساملیوں کو الیکشن تو یہ تو ان لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے گی وہ لوگ نہیں مانیں گے پھر الیکشن کو تحریک انصاف کے لئے تو آسانی آسانی ہے وہ تو بڑے آسانی سے اپنی ایم ایس کی قوم اسمبلی کی سیٹے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی بلکل نہیں یہ انبار خان کو پتہ ہے اس لئے انبار خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جنرل کو بھی کہتے ہیں کہ امیجیٹل آپ کروائیں اس لئے تو انہوں نے استیفے دیئے تھے وہ تو وہاں کے بھی چاہتے ہیں وہ زمنی ایلیکشن ہے زمنی ایلیکشن نہیں زمنی ایلیکشن تو یہ لوگ کروار رہے نا استیفے انہوں نے قبول کیے تو ہو رہے عمران خان نے جب سارے استیفے مارچ میں دے دیئے تھے وہاں پر تو ان کا یہی ہم تحریل کر رہے آم نوڈس بھی دیگر اس ہی ٹیم کر دیتے جو آپ کی پجاب کا خیبر پختور خان گفر 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 ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے معاملہ ہائی کورٹ جو مشہورہ دیا ہائی کورٹ کے جواب دے گا ہائی کورٹ ہے کہ جناب جو مشہورے کا وفادات اس کے بارے میں آپ بتائیں اس کو واپس لے اس کو پلان نوائل کر دیں اس کو جواب دے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کمر دل شاہد صاحب ایک سیکیٹری الیکشن کمیشن میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ایک وقت کے بعد ناظرین ترکی اور شام میں ہالناک زلزلے سے بہت بڑا انسانی علمیاں جرم لے چکا ہے امدادی کاروائیاں جاری ہیں ہزاروں امارتیں انتباہ ہو چکی ہیں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ترکی میں زلزلے سے امواد کی تعداد اب تک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ملبے سے لاشوں اور زندہ افراد کو نکال لنے کا کام جاری ہے شام جو پہلے ہی حالت جنگ میں تھا وہاں بھی ہزاروں افراد اپنی جان سے گئے تباہی اور مایوسی میں زندہ رہنے کی موجزاتی کہانیاں بھی سامنے آرہی عالمی ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ افراد متاثر ہوئے جبکہ انہوں نے متاثرین کے لیے چار کروڑ اٹھائیس لاکھ ڈالر کی فور امداد کی اپیل بھی کی ہے اس قدرتی آفت کے موقع پر پاکستان اپنے برادر اسلام ملک کے ساتھ کھڑا ہے پاکستانی فوج اور ریسکیو اہل کاروں کے دستے بھی اس ریلیف آپریشن میں ترکی کی عوام کے شانہ بشانہ ہیں پاکستان کی جانب سے ترکی بھیجوائی جانے والی ریسکیو ٹیم کی قیاد ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کر رہے ہیں ان سے وہاں کی تاؤزہ ترین صورتحال جانتے ہیں میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر رزوان نصیر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کا سب سے پہلے بتائیے گا کیا اس وقت مناظر ہیں کیا اس وقت لوگوں کے حالات ہیں یقینا اس طریقے سے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اس وقت جو وہاں پر لوگوں پر گزر رہی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا گراؤن ریلیٹی ہے کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں حالات کیا ہیں اس بارے میں ہمیں بتائیے گا ہماری دوسرے دن ہی ہم عدی یمن پہنچ گئے میں تو ہم نے انٹرنیشنل ڈیپلائمنٹ ہوئی اور پاکستان کی طرف سے یہ ٹیم پہنچ ہمیں جو ایریا دیا گیا وہ عدی امن کا تھا آپ عدی امن کا حالات یہ دیکھ کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم نے جس ریس ہی پہنچ ہے تو وہاں پہ جو گورنر کا دفتر وہاں پہ بنا ہوئی تھا تو وہاں پہ فوراں کبھی کوئی آئے کہ میرا کوئی اندر ہے آپ آ کے دونڈی ہے میرا کو ادھر ہے ہم نے 59 بیلڈنگز کو جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس پیشل آئیز ڈیفائی ہے لائی لکیٹر اس کی مدد سے ان میں دیکھا اور اس میں سے 6 بیلڈنگوں میں کوئی زندگی کے آثار ملے تو ہم نے اس میں سے 6 لوگوں کو زندہ نکالا تین بیلڈنگوں میں سے تو وہ لوگ ہمیں زندہ لگے اور کئی گھنٹوں کو آپ رہی گھنٹے 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 بھی چھوٹے چھوٹے بچے چند سال کے بچے چھوٹے بچے زندہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینی ہے تو آپ نے بی سالہ بہن کو بھی نکالا تو جو ان کے جذبات تھے جو احساسات تھے جو ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ میں نے کبھی اس قسم کا جو بندہ یعنی سوچ سے بھی بندہ بیورڈ ہوتا ہے کہ اس قسم کی دیو صرف یہ نہیں ہے ان کے باقی ادانہ شہر ہے غازی انتیب ہے پیات کا پھر ان کو آپ ریلیف یا ریلوکیٹ کر دیتے ہیں دوک سب ابھی کوئی مطلب یہ امید نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو زلطہ ہوں چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس وقت ہماری دو ریسکیو ٹیم ہیں ان کے بس پیشل آئیز ڈالات ہیں تو وہ اس وقت آدانہ اور آدانہ سے خیاب ایک بہت بڑا نمبر ہے کیا ابھی بھی اور بھی خدشات ہیں مطلب کہ اور بھی ڈیتس ہو سکتی ہیں آپ خود اندازہ کریں نا جس وقت صبح بجے آئے بلڈنگ پوری پانچ مندلہ منہتم ہو جائے اس میں کتنے لوگ ہو گئے اندر آپ نے سوچا ہے کہ کتنے لوگ تو بچ گئے لیکن کتنے لوگ ہیں بیٹا وہاں پہ ہوں گے تو آپ کتنا بڑا نمبر ہے اس ہی سے کمپ ہوتے ہیں وہ وہاں پر بلکل ارینجمنٹ ہیں یہ وہاں کے لوگوں کا فود کھانا پینا نارمل ضروریات کی چیزیں کھانے پینے کا تو ہے لیکن ٹینٹ کے ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ تھنڈ بہت ہے اور ہم پہ تھے وہاں پہ اندازہ کریں جب ہم پانچ دن آپ اپریشن کر رہے تھے نہ وہاں پہ بجلی تھی نہ پانی تھا اور کس طریقے سے پھر گزارہ اگر ہم لوگ کر رہے تھے تو آپ سوچ سکتے باقی لوگوں کے ساتھ مختلف ممالک سے ڈاکٹرز کی ٹیمز بھی پہنچی ہیں وہاں پر طبی امداد کے لیے مختلف ہسپتال وہاں پہ کام کر رہے ہیں اپنے بھی ادارے ہیں اپنا منسٹری فیلت ہے اس کے ساتھ ہمارے باہر سے ادارے پہنچے ہوئے جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن سپیشلائز جن چیزوں کی ضرورت تھی کہ ان کو اربن سرچ کی سپیشلائز ضرورت تھی تو ہم نے سپیشلائز اربن سرچ ریسکیو کی ٹیمیں بیجی اسی طرح دوریگر اور ممالک سے بھی وہاں پہ ٹیمیں آئیں لیکن شروع میں ہمیں کافی زیادہ ہمیں ایریا کو سرچ بھی کیا اسی طرح بہت سارے لوگوں کا ہم نے زندہ بھی نکال سکے تو جیسے بعد میں آتی چھٹے ساتھ دن اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں جاتی وہاں پہ یہاں پہ جو حیات کا یہاں کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں کہا گیا جو فورن ہمارے پلاتفارم کے زریعے لوگوں تک پیغام پہن سکے آپ ہمیں بتائیں آپ موجود ہے کہ امیجیٹ وہاں پر لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کن چیز کی ضرورت ہے امیجیٹ لی ایمیجیٹ 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 بہت سارا سامان لے کہ وہاں پہ پہ موو کر رہے تھے لیکن خیمیں ضرورت ہوگی بیچارے کوئی بھی جانا نہیں چاہتا جب ہم بھی موجود تھے جہاں پہ جو دفتر بنایا وہ بھی آدھی کریک ہو چکی بھی ہے اس کے اندر سے رات کے اندر پڑھا باہر بھاگنا پڑا آپ سوچیں وہاں پہ کوئی اندر رہنے کوئی سکت تیار نہیں بلکل بہت بہت شکریہ ایک نیک مقصد کیلئے آپ لوگ موجود ہیں اللہ تعالی ترکی کے عوام کی مشکلات بھی آسان کرے اور آپ لوگوں کو بھی حمد دے وہاں پر کام کرنے کی لوگوں کی مدد کرنے کی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رزوان نصیر صاحب میرے ساتھ ہمارے پروگرام کا حوا قتم ہو گئے ناظرین فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ